موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ پہ استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے زمین کے مسائل میں ایک بہت سنگین مسئلہ جہیز کا مسئلہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جہیز کی خطرناکیوں جہیز کے نقصانات جہیز کا شریح حکم جہیز کے اسباب اور اس کا علاج یہ سارے موضوعات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں کور کریں گے اہل علم کی ایک جماعت جو نہ صرف یہ کی معاشرے اور سماج اور دینی نصوص پر گہری نگاہ رکھتی ہیں بلکہ حساس دل اور دردمند ذہن بھی رکھتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیک پچھلے بسوٹ میں تو ویسے ہم نے بہت تفصیل سے جہیز مانگنی کے حوالے سے گفتگو کی جو لوگ جہیز نہیں مانگتے مانگئے بغیر ان کو مل جا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حدیعہ ہے اور شریعت میں حدیعہ جائز ہے بلکہ سواب اور سنت کا کام ہے تو جہیز کو حدیعہ بولنا کی صد تک درست ہے دیکھئے جہیز کی جو صورتحال ہو چکی تو ایسی صورت میں ذرا باریکی سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو شخص یہ کر آئے کہ یہ حدیعہ ہم کو مل رہا ہے بگر مانگیں مل رہا ہے کیا حقیقت میں ویسا ہے کبھی کبھی ظاہری شکل میں تو حدیعہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اندر جا کر کے معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ حدیعہ نہیں بلکہ کوئی دباؤ کے تحت وہ سامنے والا بگر مانگے بھی دے رہا ہے بعض مرتبوں حدیعہ ہی بول کے دے رہا ہوتا ہے حدیعہ بول کر کے ہی دے رہا ہوتا ہے اور شریعت کا ایک قائدہ بھی ہے جس کو صد زریعہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز فی نفس سے ہی صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اس کے اردگرد کچھ ایسی چیزیں جڑی رہتی ہیں کہ بہتر یہ کہ وہ صحیح اور جائز ہونے کے بوجود وقام نہ کیا جائے تاکہ کسی دوسری برائی کا سبب نہ بن جائے یہاں اگر آپ حدیعہ بھی اس کو کہتے ہیں تو ہر آدمی اس کو حدیعہ نہیں سمجھے گا ہر آدمی کو آپ لکھ کر کے یا اس کو جا کر کے بتائیں گے نہیں کہ یہ حدیعہ ہے یہ حدیعہ ہے جیسے ہر جگہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہیز کو جہیز کی شکل میں چاہے مانگ کر کے چاہے یہ کہ کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہے وہ اسے ہے تو یہ ایک مسئلہ اب وہ رواج ہے دینے کا تو دینا پڑتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ حدیعہ اور تیوے نفس سے بھی اپنی رضا مندی سے بھی آدمی دیتا ہے تو اس موقع پر اس کو نہیں دینا چاہیے آپ اپنی بیٹی کو پوری زندگی دیتے رہی ہیں ضرورت دیکھ کر کے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اگر اس موقع پر آپ اس شکل میں دے رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والا سامنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ جہیز ہی ہے جیسے شیخ عبدالشکور صاحب بہت سارے تو ایسے شریعت میں مواقعیں جہاں حدیعہ بھی منائے جیسے امال کے بارے میں آتے ہیں جو لوگ زکاة وصول کرنے جاتے ہیں وہ حدیعہ نہیں لے سکتے کسی سے یعنی جہاں پر حدیعہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ حدیعہ ہیں یا فریقی رشوت ہے وہاں تو جیسے حکام کے بارے میں آتا ہے جو حاکم خلیفہ ہے قاضی ہے وہ حدیعہ نہیں لے سکتے ملکل ورنہ تو ہمارے یہاں پر کوئی جو ہے رشوت لینے والا آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اور دپائٹمنٹ والوں نے آ کر کے پابندی لگا دی ہے تو اس کو جا کے ہی بولتے ہیں آپ کے لئے کچھ تحفہ لائیں تو توفہ نہیں ہوتا ہے اپنا کام کروانے کے لئے رشوت دی جاتی ہے بلکہ رشوت کی اکثر شکلوں میں جو رشوت دی جاتی ہے اس کو حدیعہ بول کر ہی دیا جاتا ہے اکثر شکلوں میں اس کو ایسا ہی کوئی کہتا کرنے والا بھی نہیں کہتا کہ میں آپ کو رشوت دے رہا ہوں جو بھی کہتا ہی وہ کہتا کہ گفت ہے کچھ بھی ایسا چائے پانی ہے یا یہ تحفہ آپ کے لئے ہے کچھ بھی ایسا لفظ کہتا ہے جس سے وہ اس کی برائی کو چھپانا چاہتا ہے رشوت مانگنے والے بھی بولتے ہیں کہ گفت بھیجوہ دینا کر رہے ہیں کچھ بھی ایسا کہا جاتا ہے تو یہ اسی طرح یہاں وہ دیکھنا جیسے شکل نے کہا دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ گفت کی کوئی صورت بن سکتی ہے کیا کیونکہ اگر مطالبہ ہے تو نہیں بنے گی دباؤ ہے تو نہیں بنے گی یا قرض لے کے دیا جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ قرض لے کے دیا جا رہا تو نہیں بنے گی یا وہ ایسا بھی ہونا کہ جیسے سامنے والے نے کئی رشتے بھیجے تھے اب اس میں کہیں نہ کہیں بات آ گئی کہ وہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ مطالبہ کر رہا تھا اب ٹھیک ہے ہم سے اس نے نہیں مانگا کسی وجہ سے کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ ہم تو مالدار ہیں تو دیں گے ہی تو وہ یہاں نہیں مانگا لیکن کہیں اس نے مانگا تھا تو اب اگرچہ ہم اپنی بظاہر اس کے بغیر مانگے دے رہے ہیں لیکن چونکہ پہلے سے اس کا مطالبہ دوسروں کے ہاں رہا ہے تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا جو دینا وہ تحفہ نہیں ہے ہم اس کو نظر میں رکھے ہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک طرح سے رشوت یا غصب زبدستی یا مجبوری میں دے رہے ہیں تو وہ حدیعہ کی شکل نہیں بڑھا ہے ہمارے یہاں تو ویسے حدیعہ دینا کون سا بہت عام ہے ماں باپ کو تو لوگ حدیعہ نہیں دیتے ہیں کبھی جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیعہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے حیثیت مطابق تو حدیعہ کا جو مبلغ ہے یعنی جہاز کا جو مبلغ ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ حدیعہ ہے یا کیا ہے حدیعہ کیلئے کیا کس نے دیکھا کہ چندہ کر رہا ہو دور دور کے کہ میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں میری بیٹی کی شادیہ حدیعہ دینا ہے چندہ کر کے لا کے شادی کر رہا اور ہوں کہیں بیٹی مانگے دے رہا ہے ہم اتنا نہیں دیں گے تو شادی نہیں ہوگی اپنے کھید بیچ کر کے زمینیں بیچ کر کے اس طرح سے کوئی حدیعہ دیتا ہے یعنی ہمارے سماج میں صدی کرز لے کے عام ہو گیا ہے یعنی آپ دیکھیں بہت سارے مسلم علاقوں میں حیدر آباد میں اتنا زیادہ عام ہیں حیدر آباد میں بڑی بڑی زمینیں مسلمانوں کی ہاتھ سے صرف جہاز کے وجہ سے نکلیے کافروں نے خرید لی کبھی نانا دادا نے شادی کرنے کے لیے خالاؤں کی اممہ کی جو ہے بڑی بڑی زمینیں بیچی تھی اس کے بعد اگلی نسل نے اور بیچ دی تو بڑی بڑی حیدر آباد شہر کی زمینیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا دوسروں کا قبض ہے صرف اس وجہ سے جائز دینا ہے پیسہ ہے نہیں ہاتھ میں کھید بیچو عام طرح پہ کھید شادی کے لیے بیچے جاتے ہیں ہماری علاقوں میں بھی ہوتا ہے کہ شادی کے لیے بیچے یہ کون شادیہ دینا ہے کہ سامان بیچ بچ کے لیے جس طریقے سے اس کا انتظام ہو رہا وہ طریقہ ہی بتا رہا ہے کہ حدیعہ نہیں ہے آپ گرچے اس کا نام دے دیں اور پھر سامنے والا ہے کہ ہم نے تو مانگا نہیں تھا آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہو کہ کس سسٹم سے وہ چیز آ رہی ہے اچھا ایک اور چیز ہے آنے کے بعد جب انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک آدمی ایک سسٹم سے جڑی ہے اور کہہ ہم نے مانگا نہیں جیسے کوئی بینک میں ایک آنٹ کھلوا لے اور پھر جو سود آتا کہہ ہم نے مانگا تو نہیں تھا سود ہے آپ اس سسٹم سے کیوں جڑے وہ پورا سسٹم وہی آپ کو پتا ہے آپ کہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کسی نے کرز لیا ہے اب وہ بینک میں جو پیسہ رکھتے ہیں وہ کرز ہی ہوتا کرز اب کسی نے لیا ہے تو بڑھا کے دے سکتا ہے اپنی خوشی سے دے سکتا ہے اس کی ہنے گنجائش اب اس کو بنیاد کر بنا کے کوئی کہے کہ بینک میں وہ اپنے مرجی سے دے آپ نے مانگا تھوڑی تھا ہماری حلال ہوگا ہے نہیں آپ اس سسٹم سے لے رہے ہو اس لئے وہ سودی ہوگا آپ اسے حدیہ نہیں بول سکتے ایسے ہی یہ جو جہیز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہو کے مانگ کے بیج کے دے رہا ہے نمائش کے ذریعہ اس سسٹم سے جو مال آئے گا آپ تک وہ جہیزی کہلائے جائے وہ حدیہ نہیں کہلائے گا اچھا حدیہ میں یہ بھی تو نہیں ہوتا ہے کہ جس کو حدیہ دیا جا رہا ہے وہ خود اپنا حدیہ بڑھانے کے لئے اپنے اسٹیٹس بتاتا ہوں ہمارے یہاں رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے کو دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک ایک روپیہ جو خرچہ ہے سب گنواتے ہیں اتنے میں پڑھوایا اتنا ہی کروایا اتنا ہی کروایا تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا جس کو حدیہ لینا ہے وہ خود ہی بتائے اپنے میں کتنے بڑے حدیہ کے مستقیق ہوں اچھا شکر جیسے حدیہ تو بھئی اگر حدیہ ایسا عام ہوتا ہے نہیں اتنا زیادہ ہوتا جب آپ سعودی عرب میں اتنے سالوں تک رہے ہیں وہاں پر اتنے سارے مسلمان ہیں دیندار ہیں نماز روزے کے پابند ہیں تو اگر حدیہ اتنا ہی عام ہے تو کیا وہاں کی شادیوں میں بھی حدیہ ایسا دیا جاتا ہے لڑکیوں کو بلکل نہیں وہاں تو اس کا تصور ہی نہیں بلکہ اگر دیکھیں تو اس کے برقس ہے وہاں شوہر کو جو دلہ ہوتا ہے اس کو فکر لاہق ہوتی ہے کہ وہاں مہر زیادہ دی جاتی ہے یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے دوسرا پہلو ہے جو منفی وہاں کے علماء اس پر تقدیر کرتے ہیں اس پر بڑی منت کرتے ہیں وہاں کے علماء ایمار کم لو اتنی بڑی بڑی مہر رکھتے ہیں کہ بیچارہ پریشان رہتا ہے اس میں تو وہاں جہیز کا کوئی تصور نہیں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے میں نے خاص طور سے دیکھا ہے جانتا ہوں کہ وہاں جہیز کا بحیثیت جہیز کوئی تصور نہیں نہ کوئی مانگتا ہے نہ کوئی اس پر کہتا ہے نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے نہ دینے والا کبھی اس کو جہیز کا دباہ اس کے اوپر ہے لیکن لوگ بگیر مانگے بڑی بڑی مقدار میں دیتے ہیں اور بڑا تام جھام رہتا ہے شادیوں میں انڈیا میں جی جی انڈیا ایک بات کرنا کہ وہاں جہیز کا کوئی نہ تصور نہ مطالبہ نہ کچھ نہیں ایک رسم ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں تو ان چمچہ پیالی سے لے کر کے اور کولر اور فریج اور سب کچھ دیتے ہیں بڑی سے بڑی چیز دیتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ ایک رسم بن چکی ہے بے غیر جہیز کے تذکرے کے بے غیر جہیز کا نام لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی میں داخل ہوگا دیکھیں شادی کو شریعت نے بڑا آسان بنایا ہے یہاں تو اس طرح شادی ہو گئی کہ ایک آدمی آیا شادی کی اجازت لینے یا اس کو شادی کرنا چاہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کچھ نہیں نکلا کچھ نہیں نکلا لوہے کی انگوٹھی تک نہیں اس کے پاس ملی لیکن اللہ کے رسول نے عورت سے نہیں کہا کہ تم کچھ دے دو ہاں کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ آیتیں یاد ہیں کہا کیا ہیں کہا کہ جاؤ میں نے اس عورت سے تمہاری شادی انہی آیتوں کو مہر بنا کر کر دی تو کتنی سادگی سے شادیاں ہوتی تھی آج ہم بچیوں کی شادی میں بسا اوقات بچوں کی شادی سے زیادہ خرچ کرتا تو یہ چیز بھی محل غور ہے وہ جو آپ نے حیدر آباد کی بات کی ہے وہ محض جہازی تک محدود نہیں ہے وہاں کی شادیاں بالعموم اتنی مہنگی رہتی ہیں اتنی مہنگی رہتی ہیں پندرہ پندرہ ڈیش اور صرف ڈیکوریشن وغیرہ پر بتلائی جاتا ہے کہ کروڑوں روپیان لوگ خرچ کرتے ہیں دیکھئے کہ نکاح جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو لڑکی کی طرف سے کم ہو لڑکی کی طرف سے تو کوئی تصوری نہیں خرچ کرنے کا لیکن جو لڑکوں کی طرف سے ہے جو ابھی تذکرہ شیخ نے کیا مال خرچ کرنے کا اس میں ہے کہ کم خرچ میں بلکل آسانی کے ساتھ ہو جانی چاہیے جہیز کے پیچھے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ چاہے جس طرح کی بھی شادی ہو بے دریخ خرچ کرتے ہیں اور اس میں بھی یعنی کہ جس کے حیثیت ہے وہی خرچ کرتا ہے جس کے حیثیت نہیں ہے وہ بھی قرض علیہ کر کے سودی قرض علیہ کر کے مانگ کر کے کیا لڑکے کی شادی کیا لڑکی کی شادی اس میں خرچ کرتا ہے شکر قفایت صاحب یہ جو حدیعے کے پردے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ جہز لینے والے تو ہم کو تو شریع اعتبار سے بہت سارے ایسی چیزیں ملتی ہیں نا ڈیل میں کی بظاہر سامنے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے وہ حلال ہے لیکن اس کے پیچھے کیونکہ مقاسد غلط ہوتے ہیں تو ہم یہ شریعت حکم لگاتی کی نہیں جائز جیسے ہم نے ویراز کے مسئلے میں دیکھا کہ بظاہر لڑکی بول رہی کہ میں ماف کر رہی ہوں لیکن وہ ماف کرنا اس کا خوشدلی سے نہیں ہوتا ہے یا جیسے قرآن مجید میں جو آئے تھے کہ عورتوں کو جو ہے زبردستی ان کی وراثت مت ہڑپ جاؤ اس کی تفسیر میں بعض صحابہ نہیں کہا ہے کہ عورت کو لٹکا کر کے رکھتے تھے شوہر کی وفات کے بعد کوئی نکاح کر لیتا تھا اور نکاح کرنے کے بعد اس کو لٹکا کر کے رکھتے تھے طلاق نہیں دیتے تھے اور حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے چاہتے تھے کہ لڑکی خود خلا لے لے تاکہ وہ جو مہار ہے اس کی وہ ہم کو جو ہے واپس مل جائے تو اگر مان لیجئے کوئی اسے مجبور کرتا ہے لڑکی کو طلاق بھی نہیں دی رہا ہے لٹکا کے بھی رکھا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنا مہار ماف کر دے یا مہار لوٹا دے تو ایسی صورت میں تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ مہار لوٹائے گی یعنی اس کا مطلب شریعت میں جو ظاہری چیز ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی ہے اس کے پیچھے اس لئے حدیث میں صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلے حدیث ہے اور اہل علم میں کہا کہ اسلام کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اہم اصول بیان کرتی ہے حدیث اور امام بخاری عملا نے ایک چپٹر قائم کیا کتاب الحیل وہاں بھی یہ حدیث رکھی تو اس میں بہت ساری مثالیں دیں کہ وہ ظاہر کچھ ہوتا ہے زبان پر اندر سے کچھ ہوتا ہے تو جیسے نیت ہوگی اندر سے جیسے مقصد ہوگا اسی اعتبار سے حکم لگے گا ظاہری طور پر کچھ بھی ہم کو نظر آئے ظاہری طور پر ایک ڈیل ہو گئی لیکن اگر یہ پتہ چلا کہ نیہ جو ہے وہ غلط تھی تو ڈیل نہیں مانی جائے گی نہیں بلکل نہیں مانی جائے گی بلکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے عدالت میں اگر کوئی فیصلہ ہو جائے گواہوں ثبوتوں کو دیکھ کر لیکن اگر اس میں حقاق کچھ اور ہوں جو سامنے نہیں آسکے تو وہ فیصلے کی بنات پر اچھی جائز نہیں ہو جائے گی صحیح بخاری کہتی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم لوگ اپنے جھگڑے لاتے ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بعض سے زیادہ تیز ترار ہو اور میں اس کو وہ دے دوں جو دوسرے کا تھا تو اگر میں نے دیا تو وہ لے نہیں سکتا اگر اس نے لیا تو آگ کا ٹکڑا لیا تو بظاہر دیکھیں سب سے بڑی عدالت سے مل رہا ہے لے لو لیکن کہا لے سکتا ہے یہ کہہ کر کہ نبی نے دیا نہیں دیا کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ غلط ہے تو یہ ہے کہ حقائق کیا ہیں کسی چیز کی اصلیت کیا ہے اس کو دیکھ کے حکم لگتا ہے یعنی جہاز لینے والے جو ہے دنیا میں ہو سکتا ہے یہ بول کر بچ جائیں کہ یہ حدیہ ہے لیکن اگر وہ واقعتاً حدیہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تو نہیں بچ پائیں گے اسی فوقہ کہتے ہیں نا کہ صحیح تصور کریں کہ وہ چیز ہے کیا اس کے بعد ہی اس کا حکم لگ سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر وراست میں ہم دیکھیں کہ آج ساری بہنیں کہتی ہیں بھائی رکھ لو ہم کو نیچے تو بھائی کہے کہ بے گیر مانگیں ملا ہے ہم نے مانگا تو نہیں تھا بہنوں سے بہنوں نے خود کہہ دیا ہے کہ لے لو تو کیا لے سکتا ہے ایک عام رواج بن چکا ہے کہ ہر بھائی ہڑپ رہا ہے پیسے لے سکتا ہے ایک ذرا سا وراست میں بھی اور وہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے کسی نے اگر وسیعت کی اور باقاعدہ اس کا مقصد کسی وارث کو نقصان پہنچانے تو اس میں بھی علمائی کہتے ہیں نا گرچے ظاہر میں وہ بول رہے گی وسیعت ہے لیکن اس کی وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی لیکن ان کے واضح ہے کہ وہ کسی نقصان پہنچانے کے لئے وسیعت کر لے گا جبکہ وسیعت کا ایک سسٹم موجود ہے وہ صحیح طریقہ اختیار کر رہا لیکن اس کا مقصد غلط ہے اس لئے اس صحیح طریقہ کے مطابق بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ تو حدیعہ ہے بھی نہیں اگر حدیعہ بھی ہو حدیعہ ہو بھی کسی غلط مقصد کے حصول کے لئے تو حدیعہ بھی وہاں دینا درست نہیں ہوگا اچھا یہاں پر ایک چیز میں کہتا رہتا ہوں جو راست میں بھی بولتا ہوں جب کہتے ہیں کہ بہنوں نے ماف کر دیا تو وہاں میں کہتا رہتا ہوں سب کہتے ہیں کہ ہمیشہ بہنیں کیوں ماف کرتے ہیں بھائی کیوں نہیں ماف کرتے ہیں تو یہاں اگر ہم یہ حدیعہ بولتے ہیں تو حدیعہ ہمیشہ لڑکی والے کیوں دے میں تم کیوں نہیں دیتے حدیعہ کبھی تو ہاں اگر حدیعہ ہے تو دونوں طرف سے دونوں حدیعہ بلکہ جو حدیث ہے تحادو تحابو کہ آپس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دو محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں شادی سے محبت بڑھتی ہے دونوں تزوجو الودود محبت کرنے والی سے شادی کرو تو محبت بڑھانا دو حدیعہ بھی دو نا تو حدیعہ وہ کیوں دے ہمیشہ ایک ہی طرف سے کیوں حدیعہ جاتا ہے ایک ہی طرف سے کیوں دے تو ایک طرح سے باپ احسان کر رہا ہے نا اپنی بیٹی کو زندگی پر پال کر کے دے رہا ہے آپ کو تو حدیعہ تو تم کو دینا چاہیے ان کو کہ بھئی آپ نے اپنی بیٹی دے دی زندگی پر پال یعنی اگر شریعت کا حکم نہ ہو اور معاشرے کا رواج نہ ہو تو کوئی باپ اپنی بیٹی اپنے جودہ نہیں کر پائے گا بلکل نہیں جودہ کر پائے گا وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے اور سماس کا رواج ہے تو یہ اتنا بیچارہ غم اٹھا رہا ہے تو حدیعہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کا دل جو ہے اور اسلام نے بیوی کے جو حکامات بتائیں ہیں اس کے پاس جا کے رہے گی اس کی خدمت گزار ہوگی اس کے بچوں کی پرورش کرے گی بہت بڑی ذمہ داری دی گئے بیوی بہت بڑی ذمہ داری دی گئے یہاں تک کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر سزدے کی گنجائش ہوتی تو کہا جاتا ہے بیوی شہر کو سزدہ کریں اتنی بڑی چیز آپ کو مل رہی ہے اور حدیعہ وہ دے گا حدیعہ تو آپ کو دینا چاہیے اس کو تکلیف ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے وہ اس کے آنکوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو حدیعہ وہ تم کو دینا چاہیے تاکہ اس کا تھوڑا سا دل وہ ہو جائے حدیعہ اگر حدیعہ ہی دینا تو یہاں سے حدیعہ آنا چاہیے اور الٹا ہو رہا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں حدیعہ ہے تو حدیعہ کی بات تو یہاں نہیں جنتی ہے قرآن میں تو اس کو کتنا مقدس رشتہ بتایا گیا ہے اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے پاس جا کر کے سکون حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ یہ محبت اور رحمت کا رشتہ ہے جس کو لوگوں نے کاروبار اور تجارت بنا لیا ہے آپ ایک سامان خریدتے ہیں اس میں اور پھر اس میں کیا فرق رہا گیا تو یہ تو قلبی رشتہ ہے زندگی گزارتا ہے آدمی اس شادی کے بعد اس کو شریک حیات کہا گیا ہے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہے اور مودت و رحمت کا رشتہ ہے اور اس کو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے اس میں پیسے اور رشوات اور کیا کیا چیزیں داخل ہو گئی ہیں اس مقدس رشتے کو پا مانتے ہیں نہیں صرف مکاہی کا رشتہ نہیں اس جہاز کی رسم کے وجہ سے ماں باپ کا بھی بیٹوں سے رشتہ کاروبار ہی بن گیا ہے جو مشہور سیڑ ہے کہ لڑکے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے کہا ایک لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہاز کا تو بچے پر تعلیم میں اس کی پرورشت میں جو انویسمنٹ کرتے ہیں ماں باپ کہ اس میں انویسمنٹ کرو اور ریٹن کہاں ملے گا وہ سارا لینا ہے سسرال والوز تو بچے کو بیچا جا رہے ہیں یعنی وہ رشتہ تو خراب ہوا ہی نشتہ ہے نکاح لیکن یہ ماں باپ کا بھی جو بچوں سے تعلق ہوتا ہے وہ جیسے لگتا ہے کہ اس کو پڑھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کیوں پڑھایا تھا تم نے تم نے اپنی شفقت کے لیے پڑھایا تھا محبت کے لیے پڑھایا تھا لیکن جب رشتہ لگانے جاتے ہیں تو سارا خرچہ جوڑاتے ہیں کہ بھئی اتنا اتنا خرچہ آیا پڑھائی میں لکھائی میں میں نے وہ بولتا ہے کہ دودھ پلانے سے لے کر تعلیم دلانے تک ایک ایک پائی اصول کرتے ہیں بیچتے ہیں اپنے بچوں کو جیسے منڈی ہوتی ہے نا اسی لیے تو جیسے بکروں کی منڈی ہوتی ہے اس میں الگ الگ طرح بکروں کی الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں بردین کو جو فائدہ ملنا تھا بچے کی تعلیم تربیت پر ورش پر جو سواب ملنا تھا جو آجر ملنا تھا اگر مقصد یہی ہوگا ذہن میں شروع سے تو یہ آجر بھی نہیں ملے گا یہ بھی نہیں ملے گا صحیح بات ہے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ بچوں کو گویا کی بیچا جا رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بچیوں کی صورتحال کیا ہے اس جہاز کی وجہ سے گئی سال پہلے ایک خبر آئی تھی ہریانہ کے کسی لیپ سے کہ اس میں اعلان لگا تھا کہ پانچ ہزار خرچ کیجئے پانچ لاکھ بچائیے یعنی پانچ ہزار خرچ کر کے اپنی بیٹی کا اس قاتح حمل کرا لیجئے جو آپ کے بیوی کے پیٹ میں جو بچی پل رہی ہے پانچ ہزار خرچ کر کے اس کو ساکت کرا دیجئے تاکہ آئندہ پانچ لاکھ جہاز میں یعنی وہ زمانے کی بات ہے جب پانچ لاکھ اب تو پانچ لاکھ کوئی بانا نہیں رہ گیا تو یعنی یہ تصور سوچئے کہ ایک طرف ادھر کاروبار ہے ایک طرف ادھر یہ تو خود مردوں کی مردانگی پہ میرے خیال سے جتنا بڑا دھبا کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا دھبا جہاز ہے وہ مرد اپنے آپ کو مرد کیسے سمجھتا ہے جو مطلب ایک ایک سامان کے لیے سسرال والوں کا موتاج ہے سسرال کی دیوی چار پائی پہ کھا رہا ہے ان کے برطن سسرال والوں کی دیوے بیٹ پہ سو رہا ہے ان کے برطن میں کھا رہا ہے ایک ایک چیز کے لیے سسرال والوں کا موتاج ہے وہ مرد رہے بھی نہیں جاتا بعد جو ایسے جہاز کے ٹکڑوں پر جو پلنے والا نڑکہ ہوتا ہے بعد میں مرد رہے بھی نہیں جاتا آٹ اور ڈیٹیل کری جو لوگ سن رہے ہیں کم سے کم ان کے ہم دیکھئے ہم ہاتھ پکڑ کر کے شاید کسی کا اس کے جہاز لینے سے لوگ تو نہیں سکتے کریں کم سے کم ان کے زمین میں کاتا تو جبا سکتے کوئی تھوڑا سے بھی اگر غیرت کسی مرد کے اندر ہوگی تو شاید ہماری یہ باتیں سن کر کے وہ باز آ جائے آپ وہ بتائیے کی مرد کیونہ ہے ہمارے ہاں مردانگی بہت اہم چیز ہوتی ہے نا تو اب اس کی تفصیل بتائیے کیسے مرد ہی رہ جاتا ہے تفصیل اس میں یہ ہے کہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوامیت بخشی اور قوام کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اسی کی چلتی ہے آسان لفظوں میں کہ وہی جو ہے فرما روا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہاں تک کی حقیقت میں گھر کے تمام فیصلے بچوں کو تعلیم کہاں حاصل کرنی ہے یا گھر کا ڈیکوریشن کیسے کرنا ہے خرچہ کیسے چلانا تمام باتیں گھر کے تمام معاملات کا ذمہ دار حقیقت میں مرد کو ہونا چاہیے لیکن یہ اس کا جہاز لینے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب جہاز لے لیتا ہے تو اس میں اس کی حیثیت وہ مقوامیت والی نہیں رہ جاتی ہے اب وہ عورت کا اپنی بیوی کا مطیف فرما بردار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیسا کہے گی وہ ایسا ہی کرتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو بچے چاہیے نہیں چاہیے اس میں بھی فیصلہ اب عورت کا ہوگا ہمارا گھر کیسے بنے گا اس کو ڈیکوریشن کیسے کیا جائے گا تمام عاملات میں رشداروں میں کس سے تعلقات رکھنے ہیں کس سے نئی رکھنے ہیں والدین کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے نئی کرنا تمام باتوں کا فیصلہ وہ جہاز لانے والی عورت کا عاملہ لیتا ہے وہ عورت سوچتی بھی ہے یہ کہ میرے اببہ نے پورا پیمنٹ کر دیا ہے اب میں نے خرید لیا اس کو بلکہ ایک بات یہ بھی ہوتی جو حاصل میں سمجھنا چاہیے کہ نفسیاتی اثر اس کا کیا ہوتا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی مرد کو قوام بنایا کیونکہ اس کے ہاں ایک اہم سب سے جو صفت ہے وہ قوت فیصلہ کی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اگر مرد جہاز لے لیتا ہے اور کہیں وہ اپنی بیوی کے سامنے دب جاتا ہے تو اس کی جو قوت فیصلہ کی قوت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے کیونکہ فیصلہ آپ بیوی لے رہی ہے جب آپ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے کسی اور قدیمہ کہیں استعمال وہ اس جگہ پر استعمال ہوگا تو مرد میں جو قوت فیصلہ اور لڑکی میں بھی قوت فیصلہ ہے لیکن جو اللہ تعالی نے مرد میں جو قوت فیصلہ رکھی وہ لڑکی میں نہیں ہے اگر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد گھر میں جو فیصلے ہوں گے وہ غلط فیصلے ہوں گے پھر اس سے بہت سالے مسائل جانبیت جذباتیت والے فیصلے ہوں گے وہ اب وہ ایک جس طرح عورت سوچتی اس طرح فیصلے ہوں گے جبکہ فیصلہ اصل میں اس تمام بس میں ایک فلسفہ ہے کہ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو کسی عورت کو حاکم بنا دے کیونکہ وہ جو قوت فیصلہ مرد میں ہیں حکومت کے تعلق سے سیاست کے تعلق سے فیصلہ لینے کے تعلق سے وہ بات عورت میں لگی ہے تو یہ بہت پڑا نقصان ہوتا اس کے پیچھے پھر وہ ماں کے نقشے قدم پر تمام باتیں ہوتی ہیں اور بگاڑ بھی پیدا ہوتے ہیں دیو سیج بھی پیدا ہوتی اس میں ایک سلسلہ ہوتا سب جگہ نہیں لازم نہیں کہ ہر جگہ ہو لیکن بہت سارے گھروں میں اس جو مرد ہمارے معاشرے کے ایک حقیقت ہے کہ مرد قوام نہیں ہے عورتوں کے ہاتھ میں ہی معاملات ہیں جو قطع رحمی ہیں اور جو بہت سارے بلکہ یہ جہازی کا مسئلہ اس اسباب میں انشاءاللہ بات یہ آئے گی لیکن وہ فریب کا شکار ہو جاتی اور مرد ان فریبوں کا شکار نہیں ہوتا ہے جس کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتی کہ کہاں وہ اسے فریب دیا جا رہا ہے انہیں ہمارے ماں باپ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکا سسرال والوں کا ہو گیا تو بھائی جب سسرال والوں نے پیمنٹ پوری کر دی ہے تو وہ سامان بھی پورا ہی لیں خریدہ ہے سامان پورا سامان انہوں نے آپ نے ایک ایک روپیہ جوڑا کر کے تو ان سے لے لیا تو شیخ حسد آزمی صاحب اور ایسے کیا نقصانات آپ کو دکھائی دیتے ہیں معاشرے پر ایک تو آپ نے نقصان بیان کیا کہ بچیوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ انڈیا میں جو ریشو ہے وہ گھٹا چلا جا رہا ہے دیکھئے نقصانات کے اگر آپ فیرست بنائیں گے تو اس طرح کے دسیوں اپریسوڈ آپ کو بنانے پڑھیں گے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں اس بھاری بھرکم جہز کے نتیجے میں کتنے غریب والدین خودکشی کر لیتے ہیں ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں بچی پیدا ہوتے ہی سے ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے اور کسی کسی کی یہاں ایک بچی پیدا ہوئی دو ہی تین ہی چار چار پانچ بچیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگی یعنی خالی سوچ سوچ کر کے تو کتنے والدین خودکشی کر لیتے ہیں کتنی مرتبہ لڑکیاں خودکشی کر لیتے ہیں بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو فکر مند دیکھتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ فکر مند ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ لیا وہ ہماری وجہ سے یہ ہے تو ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر دی یہ الگ بات ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے بچیاں خودکشی کرتی ہیں والدین خودکشی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس قاتح حمل کے واقعات جیسا کی تذکرہ ہوا کہ اسی وجہ سے آج کی مشینوں کا استعمال کر کے پہلے ہی سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ حمل میں بچہ یا بچی اگر بچی ہے تو اس سے پہلے ہی چھٹکارہ حاصل کر لیا جاتا ہے اس کی جو آداد و شمار آتے ہیں اس قاتح حمل کے اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے تو تاجب کریں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس قاتح حمل ہوتا ہے محض اسی وجہ سے اکثر کمیلٹیز میں جو ہیں اس وقت ہم لوگوں نے دوسری شادی پر بھی ایک پروگرام کیا تو اس میں ہم نے کچھ آداد و شمار رکھا ہے تو مسلمانوں میں تو ریشیو پھر بھی مطلب اتنا زیادہ نہیں لیکن پھر بھی ایک ہزار مردوں پہ تقریباً نو سو پچاس کے قریب اور اکثر کمیلٹیز میں نو سو سے بھی نیچے ہیں یعنی ایک ہزار مردوں پہ نو سو سے کم بعض جگہ سات سو تک کچھ ہے محاملہ اور بعض جگہ اس سے بھی یعنی اگر چھوٹے پیمانے پر دیکھیں ایک دفعہ آیا تھا کہ کسی محلے میں چار سو کے بیچ میں صرف دو بچے ہیں تھی یہاں تک ریپورٹ آئی تو اس لورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے جس کمیلٹی میں جتنا جہاز کا ریواج ہے وہاں اتنا ہی سیکس ریشیو خراب خاص پر پنجاب اگر کی طرف وہ بہت زیادہ ہے تو ادھر بہت زیادہ پنجاب حریانہ بہت زیادہ وہاں ریشیو خراب ہو گیا ہے صرف جہاز کی وجہ سے اچھا دولانوں کو جلانے کے واقعات بہت زیادہ کتنے ہوتے ہیں یہ کوئی ڈھکی جی پی بات نہیں ہے میڈیا میں روزانہ رہتا ہے یعنی اگر آپ ملکی پیمانے پر دیکھیں گے تو روزانہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جہاز کی وجہ سے دولان کو جلا دیا گیا ہے اب کبھی یہ کہ وہ خبر میڈیا میں پہنچتی ہے کبھی نہیں پہنچتی ہے کبھی ریپورٹ ہوتی کبھی نہیں ریپورٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو جو آداد و شمار ریپورٹ بھی انڈیا میں یہ ہے ویکی پیڈیا کے حساب سے کہ ہر گھنٹے ایک عورت قتل کی جاری ہے بہو جہاز کی وجہ سے ہر گھنٹے میں یعنی یہ بہت اہم شیخ نے ایک بات رکھی کہ یہ مسئلہ صرف مال پر کسی کے غصب کرنے کا نہیں ہے یعنی ہم جہاز لانے والوں کو اور قاتل بولنے تو غلط نہیں ہوگا یہ بلکل ان سارے قتل کا گناہ نہیں ہم نے ڈاکو تو بولا اس کو ہم نے اس کو چور بولا ہم نے اس کو جسم فروش بولا ہم نے اس کو رشوت کھانے والا بولا اس کے ساتھ وہ قاتل بھی ہے سارے قتل کی ذمہ داری اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ قاتل صرف وہ نہیں ہے جس نے قتل کیا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے قاتل صرف وہ نہیں ہے جس نے قتل کیا بلکہ وہ تمام لوگ جو جہاز لے رہے ہیں اس لڑکی کے قاتل کیونکہ انہوں نے ارواز بنایا جس کی وجہ سے مجرمانہ ذہنیت تھی قتل کرنے والی لیکن اس مجرمانہ ذہنیت پر اسے معاشرے نے آمادہ کیا تو جو معاشرے میں اس کو رواج دے رہے ہیں لے کر دے کر وہ تمام لوگ اس قتل میں شریک ہیں کسی نے کسی مجبور کر دیا ہم لوگوں نے یہ جو لڑکی پیدا ہونا شریعت جس کو کہتی کہ یہ خوشخبری ہے لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی اللہ تعالی نے فرمایا لڑکی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے سن کر کے میں نے یہ دیکھا ہے ادھیاتوں کے اندر ماں جو ہیں وہ ابھی بچی دو سال کی نہیں ہے بمبئی سے جاتی ہے نا تو ایک کنکی کہیں ایک ہیر بینڈ دھون دھون کر کے بیچاری ابھی بچی دو چار سال کی ہے ٹنکر میں جمع کر رہی ہیں کیوں کیونکہ جہز دینا ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے بلکہ جہز تو ایک بات کا مرحل آتا ہے شک جہز تو یہ کہ شادی ہوگی تو جہز ہوگا جہز سے پہلے اتنا زیادہ بوش ڈال دیا جاتا ہے لڑکے والوں پر کی وہی نہیں اٹھا پاتے ہیں ہمارے ہاں لڑکی دیکھنے کے لئے آتے ہیں لڑکے اتنے میں کم سے کم پانچ دس ہزار خرچہ ہو جاتے ہیں ایسے ہمارے دس ہزار کی بات کرتے ہیں میں بینہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ ایک شادی ہو جائے گی نہیں پانچ دس ہزار میں جو بہت نیچ لے میں اصل میں ایک مثال بہن یہ کرنا چاہتا تھا یہ ایک مولویس آپ ہمارے گاؤں کے ہیں ان کو میں جانتا تھا مشکل سے ان کی سالوں پہلی کی بات ہے دو پانچ ہزار ہی ان کی تنخواہ تھی اور بچی گھر میں جوان تھی تو ہر مہینے ایک لڑکا آتا تھا رشتہ دیکھنے کے لئے جو چار پانچ ہزار ملتا تھا سیلی پر خرچہ کر دیتے تھے اور اس کے بعد لڑکے والے پورا دن پورا ہمارے دو دو ٹاٹا سومو بھر کے تو لڑکی دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ کر کے کھا پی کر کے صبح شام اور کپڑے لے کر کے اور پیسے لے کر کے جاتے تھے اور گھر پہنچ کر کے پھر کوئی عیب نکال دیتے تھے اس کا وال چھوٹا ہے اس کے قد چھوٹے ہیں اس کے مطلب پیر میں جو ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں اس کو عیب نکال کر کے دشتہ ریجک کر دیتے تھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اللہ رحم کرے بلا مبالغہ ایک لڑکی کی شادی کرانے کے لئے انہوں نے سو لڑکیاں دیکھی ہوں گی کئی سالوں تک کے صرف یو ہے بس لڑکیاں دیکھنے کے بانے دعوتیں اڑائیں ہرہ رفتے میں ان لوگوں نے تو اتنا مشکل ہم نے نکاح کو بنا دیا ہے محترم ناظرین جہیز ہمارے معاشرے کا گناہ ہے جرم ہے جہیز لینا حرام ہے اور جن لوگوں نے یہ حرام کام کیا ہوا ہے اولاں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو جہیز کا مال اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے اگر آپ کی توبہ سچی ہے اور آپ اپنی توبہ میں مخلص ہیں تو یہ مال اپنے سسرال والوں کو لوٹائیں تب جا کر کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی جہیز کے نقصانات بے شمار ہیں شیخ نے جیسا کہ کہا کہ اس کے لئے کئی اپیسوڈز کی ضرورت ہے لیکن کچھ نقصانات ایسی بھی جن پر ابھی ہماری نظر نہیں ہے ہم اگلے اپیسوڈ میں نقصانات پر گفتو کریں گے جہیز کی اس رسم کو ختم کرنے کی اس تحریک میں آپ ہمارا تاؤن اس طرح سے کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک کے پہنچیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں مختلف گروپوں میں تاکہ جہیز کی اس قباہت کا احساس لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر اس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں موسیقی